پاکستانی ہیکر کی جانے سے آپ کو ایک اور ایکسپیرمنٹ دکھایا جا رہا ہے جو کہ پچھلی ویڈیوز میں ہاؤ ٹو میک ہیڈروجن گیس میں نے بنایا تھا کاسٹک سوڈا سے اور پلس آلومینیوم فائل سے اور وہاں پر ایک کمیٹس میں ایک بھائی کا شہطانی دماغ کام کیا اور اس نے مجھے ایک اور مشورہ دیا کہ کاسٹک سوڈا پلس پانی پلس آلومینیوم فائل کو بوٹل میں ڈالی ہے ایک چھوٹی بوٹل میں ڈالی ہے اور اسے بند کر دیجئے یعنی کہ ایر ٹائٹ کر دیجئے تو اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ریکشن ہوتا ہے تو آج وہ میں کرنے والا ہوں آپ دیکھئے گا کیا ریکشن ہونے والا مجھے امید ہے کہ بوٹل جو ہے وہ گرم ہونے کے بعد جو ہے پھڑ جائے گی یعنی کہ اس میں ہیٹروجن گیس بھی ہاتھ سے زیادہ بنے گی اور بوٹل پھڑ جائے گی بلاس ہو جائے گی تو آج چیک کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے بات کرنے چاہتے ہیں یار اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے نوٹفیکیشن کا بٹن بیل آئیکن نہیں دبایا تو جلدی سے دبا لیجئے تاکہ آئندہ اس طرح کی مزید ایکسپیرمنٹ آپ کے سامنے جلدی سے جلدی لائے جا سکے آپ کے سامنے نوٹفیکیشن جو ہے شو ہو سکے اور یار بات کرتے ہیں مزید ایکسپیرمنٹ کے حوالے سے تو آپ مجھے سپورٹ کرتے رہے انشاءاللہ بڑے بڑے ایکسپیرمنٹ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا لیکویڈ نائٹروجن کے حوالے سے بات کریں یا پھر اس سے بھی بڑھ کر چڑھ کر جو ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں سارے آپ کے ساتھ لاؤں گا تو ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میری حضورات زائی ہوتی رہے اور میں مزید ایکسپیرمنٹ کرتا رہا ہوں تو سب سے پہلے چلتے ہیں یہ چھوٹے موٹے ایکسپیرمنٹ کی طرح ہمارے تو خونسنگی باروت ہے آپ ایسا جنگی کوشش مت کیجئے گا سلام علیکم فرینڈز یہاں پر اپجیک کر سکتے ہیں یہ میرے پاس کاسک سوڈا ہے اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اگر کاسک سوڈا کو آپ کھلے میں رہتے ہیں یعنی کہ ہوا میں رہتے ہیں تو یہ لیکویڈ فارم میں آ جاتا ہے جبکہ ابھی جو اس کی فارم ہے وہ ٹھوس ہے یعنی کہ ٹھوس حالت میں جیسے کہ پتھر ہوتا ہے اس طرح کی حالت میں لیکن اگر آپ یہاں پر رکھتے ہیں تو یہ لیکویڈ فارم میں آ جاتا ہے وہ بھی آپ کو کسی دن دکھا دوں گا تو یہ ہمارے پاس جو ہیں الومینیوم فائل کے چار ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے اور یہ ہمارے پاس چھوٹی سی کتروں والی بوٹل میں پانی ہے اور ابھی چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو ورک ہے یعنی کہ ہمارا جو ریاکشن ہے وہ ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے میں اس میں کاسٹک سوڈا ملا ہوں گا اور کاسٹک سوڈا دیکھ سکتے ہیں پیکنگ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کی گئی ہے تا کہ یہ ائر ٹائٹ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو باقی ائر ہے وہ نہ جا سکے اور یہ لیکوڈ فارم میں اگر آ جاتا ہے تو یہ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ چک کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں فکاسٹک سوڈا نکالتا ہوں اور یہ ابھی لیکوڈ فارم میں نہیں ہے پتھر والی فارم میں تو ابھی میں اسے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں اور آئس 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 میں ڈال دیتا ہوں موسیقی موسیقی تو فرنس یار یہ تو بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے آپ ایسا کرنے کی گھر پر کوشش ہرگز مت کیجے گا اور بات کریں یار ہوت کے حوالے سے یہ کافی زیادہ گرم ہو چکا ہے نیچے تو ہاتھ نہیں لگ رہا اور اوپر سے دیکھ سکتے ہیں بوٹل بھی پھول چکی ہے جیسا کہ گھو بارا ہو تو اب میں اسے نکال دیتا ہوں اور کافی زیادہ ریاکشن ہوتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وارٹر کا جو کلر ہے وہ بھی کالا ہو چکا ہے یعنی کہ کالا اس وجہ سے ہوا ہے الومینیوم جو فائل ہے اس میں جل چکی ہے جگرہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے کالا ہو چکا ہے اگر مزید اس میں الومینیوم فائل ایڈ کروں تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا ایسا میں نہیں کرنا چاہتا تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا ریاکشن کتنا کمال کا ہے بوٹل پھر چکی تھی اور بوٹل کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زبردست لگی ہوگی نیکس ویڈیو کیلئے میں جیزت جیجے گا اللہ حافظ